آپ سبی لوگوں کا ہمارے ساماز گارڈنگ میں بہت بہت شاگت ہے آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت زیادہ ریکویسٹ کی وجہ سے مجھے یہ ویڈیو بنانا پڑا اس لیے کہ بہت سے قیریہ آ رہی ہیں کہ مہم آپ نے مجھے جو ہم لوگ سمر میں وائن لگا سکیں اپنی دربازے پہ یا کسی گریلنگ میں یا کسی جگہ بھی آپ ایسی جگہ جہاں کبر کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے مجھے وائن بتائیے جو لتائے والے فلاور جس میں بہت اچھے اچھے فلاور آئے اور بہت بوشی ہو بہت خوبصورت لگے جس سے کہ اس کو کبر کرنے سے جو دھوپ ہوتی ہے اسے ہمارے نیچے رکھے ہوئے پیڑوں کو بچتی ہے تو اس سے نیٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ایسے میں آپ کو وائن بتاؤں گی جو لتائیں بتاؤں گی جو ایزلی ہمارے گارڈن میں مل جائیں گی سوری نرسری میں مل جائیں گی اور بہت آسانی سے وہ گھر میں گروہ ہو جاتی ہیں تو یہ ابھی بھی آپ لگانے کا ٹائمنگ ہے وہ سالوں سال آپ کے گارڈن میں بنی رہتی ہیں اگر ایک بار لگائیں گے تھوڑی سی اس کی پروننگ کرتے رہیں گے تو بہت اچھی سی بوشی ہوں گی اس طرح سے میں آپ کو کم سے کم گیارہ یا بارہ طریقے کی وائن تو بہت طریقے کی بہت ٹائپس کی ہیں بہت ساری ہوتی ہیں مر میں نے کچھ چنندہ وائنیں بتائی لائی ہوں آپ کے لیے جس سے آپ بہت اچھے سے اپنے گھر میں خوبصورتی سے گروہ بھی کر سکتے اور آپ کے گارڈن کی آپ کے مین گیٹ کی گیٹ کوریڈور کسی بھی جگہ آپ لگائیں گے جسے کوریڈ کرنا ہو اور خوبصورتی بڑھانے کے لیے بہت اچھی وائنیں ہوتی ہیں تو میں آپ کو سٹارٹ کرتی ہوں سب سے پہلے آپ کو میں کلائمبرز بائن آتی ہے جو بہت خوبصورت ہوتی ہے دیکھیں اس کے کلر کتنے پیارے پیارے ہیں اور زیادہ تر آپ کو یہ ڈارک کلر میں ملے گی بہت پیاری ہے اس کو آپ لیئرنگ سے کٹنگ سے لگا سکتے ہیں بہت ایزلی اور بہت جلدی سے یہ سروائف کرتے ہیں بہت جلدی اس کی گروہ بڑھتے ہیں اور اس ٹائم میں آپ فلاور کے بھرمار رہے گی آپ کو گارڈنز میں فلاور اور لیپس کم دیکھیں گے فلاور بہت جیادہ ہوتے ہیں تو اس کو لگانے سے آپ کو گارڈن بہت خوبصورت لگے گا اور یہ آپ چاہیں تو پوٹ میں بھی لگا سکتے ہیں آپ پوٹ کے لیے بھی آپ جی لوگ کٹنگ سے آیا کسی بھی طرح ہم لوگ کٹنگ سے لگاتے ہیں تو اس طرح سے کیس کی کٹنگ کرتے رہیے اور یہ آپ کے گھر میں پوٹ میں تیار ہو سکتی ہے تو جس کے بالکنی اور مٹی نہیں ہے گراؤنڈ نہیں ہے تو اس میں یہ آپ کٹنگ سے اپنے پوٹ میں لگا سکتے ہیں اور بہت اچھی سے سروائب کم سے کم اس کو پندرہ انچ کا یا بیس انچ کا گملہ ہو اس میں لگا لیجئے پھر آپ جیسے چاہیں چینج کر سکتے ہیں آنگے چل کے اگر جیادہ بڑا بڑا ہو رہا ہے اور اس کی اگر لیپس سوک رہی ہو تو آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں تو اب میں سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے مدو مالتی مدو مالتی تو سبھی لوگ جانتے ہیں جیادہ فیمیش پلانٹ ہے آپ کو ملے گا یہ جیادہ تر گھروں میں بہت اچھے سے سروائب کرتا ہے یہ آپ کو مدو مالتی اس ٹائپس کی میں نے ایک طریقہ بتا دیتی ہوں کہ جب یہ شروع میں کھلتا ہے تو تھوڑا سا ریڈ سورے وائٹ ہوتا ہے پھر ہلکا سا پنگ ہوتا ہے تیسرے دن یہ ریڈ کلر کا ہو جاتا ہے یہ اپنے کلر فلاور کلر بدلتے رہتے ہیں اس سے ان کا گچھا بہت خوبصورت لگتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے پیارے پیارے اور کس طرح سے آپ جس طرح چاہیں ویسے اپنے گھر میں یہ مدو مالتی لگا سکتے ہیں یہ کٹنگ سے بھی لگتا ہے اب یہ پوٹ میں بھی لگنے لگے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں اور میں تھرڈ نمبر پہ آتا ہے مورننگ گلوری یہ جہادہ تر آپ کو سمر میں فلاورنگ دیتا ہے بہت خوبصورت اور بہت جلدی سروائب کرتا ہے اور بہت جلدی یہ بڑیا ہوتا ہے تو اس کو ضرور لگائیے اس کے کلر دیکھئے کتنے پیارے پیارے اور کتنے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلر میں آتے ہیں تو آپ اس کو جیدہ تر یہ سیڈ سے لگتا ہے آپ سیڈ سے آپ فروری ہے مارچ میں اس کے سیڈز گرو کر دیجئے یہ جنوری میں بھی کر دی سکتے ہیں اور یہ مائی جھون میں بہت پیاری پیاری فلاورنگ دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس کو ضرور لگائیے گا اب آتا ہے گارلک گارلک یہ ماں سمجھئے کہ میں لیسونڈ کی بات کر رہی ہوں اور کتنے پیارے سے اس کی وائن ہوتی ہے تو میں آپ کو اس کے کلر دیکھئے کتنے پیارے پیارے تھے اس کا نام ہی اس کی لیپس میں ہی لیسونڈ کی طرح کی ہلکی سی مہک آتی ہے اور بہت پیارے پیارے کلر میں لائٹ ڈارک تھوڑی سی اس کے فلاور ہوتے ہیں چاہیں آپ کٹنگ سے لگائیا چاہ سیڑ سے لگائیے بہت چلدی سے سروایف کرتے ہیں بہت پیارے فلاور ہوتے ہیں تو یہ میرا فورت نمبر ہو گیا گارلک کا اب میں فپت نمبر آپ کو دیباتاتے ہوں کرشنے کمال اس کو راکھی بھی فول کہتے ہیں اور اس کے کئی ناموں سے اس کو بلائے جاتے ہیں اس کے فل بھی کھائے جاتے ہیں تو اس کے فل بہت کم ملتے ہیں کہ فل اس کے چھڑ جاتے ہیں تو آپ اس کے فل بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں تمہارے اس کے ٹیسٹی ہوتے ہیں آپ چاہیں اس کو سیڑ سے لگائیے چاہاں کٹنگ سے لگائیے بہت پیارے پیارے بہت ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلر میں آتے ہیں براؤن میں لائٹ ڈارک جیسے آپ پسند کریں ویسے کلر آپ کو ملیں گے آپ سکس نمبر پہ آتے ہیں روز وائن یہ تو بہت فیموس ہے آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں اور ادھر در کے لوگ اس کو ٹچ نہیں کرتے کہ اس میں کٹے ہوتے ہیں تو اسے روز وائن لگائیے روز بھی ملیں گے اور وہ آپ کی سیفٹی بھی ہوگی تو اس کو ضرور سجیس کیجئے لگانے کے لیے میں سجیس کرتی ہوں آپ لوگ کو تو جانتے ہیں یہ کٹنگ سے بھی لگتی ہے اور سیڑ سے بھی لگتے ہیں جیدہ تر یہ کٹنگ سے لگائے جاتا ہے تو اب آتا ہے سیون نمبر بوگن بھی لیا ہے یہ تو بہت سبھی لوگ جانتے ہیں کتنے خوبصورت پھول ہوتے ہیں کتنے اچھے اچھے کلر میں آتے ہیں کتنے سیپ میں ڈبل پیٹرن سنگل پیٹرن ڈیفرن 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 کلر تو بوگن بھی لیا ہے تو وہت فیموس ہے ہر کوئی جانتا ہے اس کو اور ایزلی کہیں سے بھی آپ اس کو کٹنگ سے لگا لیجئے بہت ایزلی لگ جاتی ہے کٹنگ کا ٹائمین ہے مار فروری این مارچ میں بہت اچھے سے لگتا ہے یہ برسات میں لگائیے تو بوگن بھی لیا کو آپ چاپوٹ میں لگائیے چاکڑون میں لگائیے بہت اچھے سے آپ کے گارڈن کی صوبہ بڑھاتے ہیں اب آتا ہے ایٹ نمبر ایٹ نمبر یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں کتنا خوبصورت پھول ہوتے ہیں اس کے اور بہت پیارے پیارے اس کے پھول ملتے ہیں یہ اپراجیتا نام سے اس کو نام دیکھ لیجئے بہت ایزلی اور یہ سیڈلنگ سے لگائی جاتا ہے سیڈلنگ سے اس کی سیڈلنگ کی جاتی ہے اور بہت خوبصورت اس کے پھول ہوتے ہیں اب تو یہ ڈربل سیڈ میں بھی آنے لگا پہلے سنگر شیڈ میں ہی آتا تھا اب ڈربل میں آتا اور ڈارک کلر میں لائٹ کلر میں اب وائٹ ڈارک بلو لائٹ بلو اور ریڈ میں بھی ہلکا سے لائٹ ریڈ میں بھی آنے لگے ہیں تو آپ اس کو سیڈلنگ کا ٹائمنگ میں جنوری فروری یا مارچ میں لگا دیجئے بہت ایزلی لگ جاتے ہیں اور بہت اچھے سے فلاورنگ دیتے ہیں سیڈز آپ کو ایک بار لگائیں گے سالوں سال آپ کو ملتے رہیں گے تو اب میں آپ کی باری آتی ہے نائی نمبر نائی نمبر یہ ہے آپ جیسمن آپ کو دیکھ رہا ہے کتنے خوبصورت ہوسر کے فول ہوتے ہیں کتنے بانچس میں آتے ہیں بہت خوبصورت جب کھلتے ہیں تو اس کی سمیل ہی بہت پیاری ہوتی ہے کہ اس کی سمیل سے آپ کا گارڈن آپ کا گھر بہت خوبصورت لگتا ہے اس میل سے گھر میں انٹر کرنے سے پہلے لوگ اس کی سمیل سنگیں گے تو بہت خوش ہو جائیں گے دل خوش ہو جاتا ہے تو اس کو تو میں بہت ہی جلدی سجز کروں گی سرس لائیے چکٹنگ لگائیے تو یہ آپ کو بہت خود دل خوش کرنے والا فلاور ہے تو اب آتا ہے ٹین نمبر آلامانڈا یہ بہت بہاری فلانٹ ہے مر ہے بہت خوبصورت اس کے فلاپ آپ کو فلاور اس کو آپ کو لگیں گے مورننگ گلوری کی طرح مر اس کے تھوڑی سی فلاور ہارڈ ہوتے مورننگ گلوری کی سوفٹ ہوتے ہیں اور یہ بہت خوبصورت فلاور ہوتے ہیں اس کی لیپس بہت پیاری ہوتے ہیں تو اس کو ضرور لگائیے اور اپنے گارڈن کی سوفر بڑھائیے اب میں 11 نمبر پہ آتا ہے منڈے ویلیلہ یہ بہت خوبصورت فول ہوتے ہیں اور یہ المانڈہ ہی کی طرح ہوتا ہے مر یہ بہت پیارے فول اس کے ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت فول ہوتے ہیں آپ چاہیں اس کے جس کلر میں آپ کو پسند ہے ویسے لے کے آئیے آپ کو ہر کلر میں ملے گا آپ جیسا پسند کر سکتے ہیں نرسری سے لے لیجی نرسری میں آپ بہت ایجلی سے ملیں گے اور بہت پیارے فول ہوتے جس سے آپ کا گارڈن کھلا رہے گا اور بہت ڈھیر سارے فول کھلتے ہیں آپ کو پیچر میں دیکھ لگیں گے اور آپ کا گارڈن کو بہت اچھا لک دیں گے تو اس رہے سے لائن کی لام سوری بائن کی قوالٹی تو بہت ساری ہیں بہت ساری وائن ہتی ہیں مر کچھ چنند آپ میں لے جو آپ کو ایجلی آپ گارڈن مل جائے گی چاہے آپ اور بیلا لگائے سکتے ہیں بیلا کی بائن بہت اچھی ہوتی جمیلی کی بہت اچھی ہوتی ہے اسے لگانے سے آپ گارڈن کی خوبصورتی بڑھے گی اور اسمیل بھی اچھی آتی ہے تو اس طرح سے آپ گارڈن کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اپنے مین دور کو خوبصورت بنا سکتے ہیں بالکنی میں خوبصورت بنا سکتے ہیں ٹیرس پہ تو اس کو کبڑ کرنے کے لئے بہت اچھا ہے اور اس کو آپ گھر میں لگائیں اور گھر کی رونک بڑھائیں اور گارڈن کی ٹیرس کی بہت خوبصورت لگتا ہے ہن وائن سے اور ایک بل لگائیں سال ہو سال آپ کو فلاور دیتے رہیں گے تو آپ ہمیشہ لانے کی ضرور نہیں پڑے گی تو آپ اس کی کٹنگ اچھے سکریے اور اس کی اچھے س فٹلائزر دیجئے تو یہ بہت اچھے س سروائب کرتے ہیں وہ بھی سمر میں سمر میں آپ کے گارڈن کو خوبصورت لگے گا اور بہت پیارا لگے گا اس لیے میں نے یا آپ کو سجیس کی ہیں آپ چاہیں نرسری سے یا گارڈن سے اور سوری نرسری سے یا آپ کٹنگ سے انہیں بہت ایزی لگا سکتے ہیں اور لگانے کا ٹائم فروری مارچ یا برسات میں لگائیے تو فلاور آپ کو ہمیشہ سالو سال یہ دیتے رہیں کسی بھی موسیقی